نمشکار میں نریش کوشل ارث پرکاش گروپ کے عور سے آج آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ایک روچک قصہ میں تھوڑا سیرشک بتاتا ہوں شاید آپ کو اکرشت کریں ایک راجہ نے اپنی جیپ سے کیوں تھوڑا تھا مکھ مندری کا منچ تو آگے چلتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے آج کے سماتر پتروں میں کسی نہ کسی کونے میں یہ خبر شاید پڑی ہو کہ راجہ مان سنگھ کے حتیہ کان میں گیارہ پولس کرمیوں کو عمر قید کی سجا ہوئی ہے ایسا جان کر ایسا سن پڑھ کر آپ کو شاید یہ روچکتہ لگے یہ اچھکتہ ہو کہ آگے بھی جانا جائے ایسا شبہ بھاوک ہوتا ہے تو آئیے سانجھہ کرتے ہیں وہ قصہ یہ قصہ اکی فربری انیس سو پچاسی کا ہے راجستان کے مکھ منتری ماتھر ڈینگ کشیتر جو نرواجن کشیتر ہے وہاں پہ اپنے سمرتکوں کو سمبودت کر رہے تھے ان کے ایک پرتیاشی چلاب میں کھڑے تھے اور وہ منت سے سمبودن کر رہے تھے جان سبوکوں بھی ان کا وہاں کے جو راجہ تھے ان دنوں میں راجستان میں راجہ مان سنگھ کا شاہی پریوار کا خاندان کے راجہ مان سنگھ وہ بھی سکریہ تھے راجنیتی میں ان کے بارے میں شیو چرن ماتھر نے کچھ نہ کچھ الٹی شیدی بات کھری کھوٹی کہہ دی دونوں میں چھتیش کا آنکھ ڈا تھا مان سنگھ کو جب اس سماچار کا پتال چلا تو اپنے لولشکر کے ساتھ چل پڑے اس منچ کی اور وہ اپنا واہن اپنی جیپ سبا سل کے بیچ میں ہلے گئے اور جاتے ہی آب دیکھا نتاب اپنی جیپ منچ سے دے ماری منچ وہیں دھوست ہو گیا لیکن شیو چرن ماتھر بال بال بچ گئے اس گھٹنا کا شاید دب جاتی بات لیکن مانسین کے پریوار نے کہیں ہار نہیں مانی یہ کہ سی بی آئی کے پاس گیا اور اس کے بعد جلہ عدالت کو شفٹ ہو گیا جلہ عدالت نے منگلواری یعنی کہ کل جاید ہش خادرہ تھاکر نے معاملے کی سنوائی پوری کرنے کے بعد پولیس ادھیک شک کان سنگھ بھاٹی سہیت گیارہ اروپیوں کو سجا سنائی ہے عمر قید کی سجا پرارمبک طور پر اس معاملے کی جانت بھرت پر پولیس کر رہی تھی بعد میں راجہ مانسین کے پریوار کی مانگ پر کیس جانچ کینڈری بیرو کو یعنی کہ سی بی آئی کو چلا گیا سی بی آئی نے جانچ کے بعد جائپر سیتھ سی بی آئی کی وشیش عدالت میں چار سیٹ پیش کی کنتو مقدمے کے سنوائی میں اروپ کے چلتے ہیں معاملہ انیس و نبے میں متھرہ کے نیا علیہ میں چلا گیا اس طرح سے یہ فیصلہ ہونے کے بعد ایک پینٹی سال پرانا جو ایک روچک کانڈ ہوا تھا جو ایک سنسنی کھیل کسہ ہوا تھا اس کا پٹک شپ ہو گیا پھر ملیں گے کسی نئی مددے کو لے کر ازازت دی دیئے دھنے بات نمسکار تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں